کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی پبلکلی ٹرول کرے کئی لوگوں کے ساتھ ملکے اور دوسرے کو بھی ہمارے خلاف بھڑکائے صرف مزے لینے کے لیے اور ریزن پوچھنے پر بھی مزاک اڑایا جائے تب ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے اگر ایسی سچویشن کو میں ایسے سمجھوں کہ سپوز یہ میری سچویشن ہے کوئی میرے بارے میں بتتمیزی کرتا ہے الٹا سیدھا بولتا ہے لوگوں کو بڑکاتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں ایسی سچویشن میں کیا کروں گا تو مجھے ایسی سچویشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سمپل سی بات ہے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں بولتی ہی رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کے بولنے کے اوپر ایکشن ری ایکشن کرنے لگ جاؤ گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ کرنا ہی پاؤ گے پھر آپ بس یہی سوچتے رہ جاؤ گے کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ زندگی میں اگر آپ کے پاس کوئی گول ہے کوئی اوبجیکٹیو ہے آپ کچھ پانا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو کافی ایفورٹس ڈالنے پڑیں گے تب ہی آپ کو جا کے سفلتہ ملتی ہے لیکن اگر آپ ایسے ہی کسی کے بھی کہنے سے پرباویت ہو جاتے ہو تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا ایسے تو زندگی میں کچھ کریں نہیں پاؤ گے کیونکہ ایسے لوگ تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے ایسے لوگ تو آپ کو رشتے داری میں بھی ملیں گے جب لوگ رشتے داری میں جاتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کچھ میمبرز ایسے ہوتے ہیں انکل آنٹی ہوئے یا کزن پرادر سسٹر ہوتے ہیں جن کو چھیڑنے میں مزا آتا ہے ان کا جو مزاک ہوتا ہے وہ بہت گھٹیا قسم کا ہوتا ہے لیکن ان کو اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے دوسروں کو چھیڑنا ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت مزاکیاں ہیں بہت فنی ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے تو میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو ان لوگوں کی سائیکالوجی سمجھ میں آ جائے اور ایک بار آپ کو ان لوگوں کی سائیکالوجی سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بتتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بتتمیز ہوتے کیوں ہیں اور یہ بتتمیز ہی کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بتتمیز کیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن بڑے صاف ہیں کہ ایک تو ان کو جو فیملی ہے ان کی فیملی ان کو یہاں تو ضرورت سے زیادہ ہی ایمپورٹنس دیتی ہے یا بالکل ہی چھوڑ دیتی ہے نیگلیکٹ کر دیتی ہے ضرورت سے زیادہ ایمپورٹنس دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں کچھ بھی کرتے ہیں شیطانی کرتے ہیں تو جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو کسی بات کو لے کے ڈانٹتی نہیں ہے وہ ان کو صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے یہ کیونکہ بتاتی نہیں ہے اور زیادہ تر سیچویشنز میں پیرنٹس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کی بچے پیدا کر کے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بچے بھی پیدا کیے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر کچھ بھی attention نہیں دیتے ہیں ان کو کچھ نہیں سکھاتے ہیں ان کو time ہی نہیں دیتے ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ financial support کر دیا بچوں کو sufficient ہے اور ان کو اگر کوئی اچھی شکشہ دینے کا کام ہے تو وہ school college کا ہے ان کا نہیں ہے دونوں ہی situation میں بچے بگڑ جاتے ہیں ان کو کوئی صحیح سے guide نہیں کرتا اور جو تھوڑی سی کمی ہوتی ہے وہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں جو کہ اس قسم کے ہی ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ بتمیزی کرنے کو proud feel کرتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ superior والی feeling آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بتمیزی کر کے کسی کو نیچا دکھانا تو یہ تو main reasons ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو اس قسم کی بتمیزیاں کرتے ہیں اصل میں ان کو ملتا کیا ہے پہلا reason تو میں نے بتا دیا کہ بہت سے لوگ اس کو fun activity کے طور پر دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے دوسرے کا مزاک اڑانا تو اس سے ان کی جو image ہے ان کا impression ہے لوگوں کے سامنے ایسا دکھتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ ان کو لوگوں کا مزاک اڑانا آتا ہے تو یہ ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز ہوتی ہے کہ یہ نا بہت زیادہ frustrated لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے گصہ اپنی family کے پرتی اپنے لیے اپنے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پرتی ان کے دل میں بہت گصہ ہوتا ہے اور ان میں بھی بہت ساری emotional issues ہوتے ہیں جیسے confidence نہیں ہوتا ہے یا کچھ کر نہیں پاتے ہیں life میں تو گصہ خود پہ ہے پر وہ نکالنے کس پہ کیونکہ جن سے یہ گصہ ہے اگر ان پہ نکالنے گے تو پھر reaction reaction ہوگا وہاں پہ تو پٹائی ہو سکتی ہے تو یہ گصہ بھی ان لوگوں کے اوپر ہی نکالتے ہیں جہاں پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ reaction نہیں آئے گا یہاں سے ہمارا کچھ خاص نہیں بگڑے گا خاص کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی اچھے سے پٹائی ہو جائے گی یا ان کو چوٹ پڑے گی یہاں پہ تو پھر وہاں پہ یہ بتتمیزی نہیں کرتے وہاں پہ ان کو اچھے سے manners آ جاتے ہیں اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تمیز سے کیسے بات کی جاتی ہے mannerism بہت اچھے سے آتے ہیں پھر پھر ایک اور reason ہے وہ jealousy کا ہوتا ہے جیسے کئی لڑکے ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں گے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے تو یہ کہاں دوستی کرے گی اس کو اگر propose کیا جائے تو بے جتی کر دے گی تو پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ result کیا ہوگا propose کرنے کا تو یہ اس لڑکی کو بے وجہ ہے اس کو insult کرتے ہیں اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے گصہ جو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکی مل نہیں سکتی تو مل نہیں سکتی تو پھر کیوں عزت دینی ہے بے عزت ہی کرو اچھا پھر ان میں inferiority complex بھی کافی ہوتا ہے inferiority complex ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں تو ان کو کیسے نیچہ دکھایا جائے تو ان میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے نقص ڈھونڈتے رہیں گے جیسے کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ان میں ایسے دیکھیں گے کہ یہ جو کامیاب ہوا ہے اس نے ضرور غلط طریقے سے کامیابی کو حاصل کیا کوئی لڑکی خوبصورت ہے تو اس کے بارے میں کچھ غلط چیزیں سوچیں گے مطلب یہ positive تو سوچتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ positive سوچ لیں گے تو پھر ان کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنے پچھڑے ہوئے ہیں اور ان میں talent نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ جو احساس ہے وہ بہت تکلیف دینے والا احساس ہوتا ہے کیونکہ تکلیف دینے والا احساس ہوتا ہے تو وہ یہ experience نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ خود سے جھوٹ بولتے ہیں یہ خود سے بھی سچ نہیں بولتے ہیں کیونکہ اگر خود سے سچ بولیں گے اگر خود سے سچ بولنا شروع کر دیا تو اپنی weaknesses کو accept کرنا پڑے گا پھر ان پر کام کرنا پڑے گا وہ مشکل کام ہے اس سے اچھا تو یہ ہی ہے کہ خود سے جھوٹ کہو جھوٹی باتیں کرو اور خود کو ہی پروو کرنے کی کوشش کرو کہ ہم بہتر ہیں ہم بہتر کیسے پروو کر سکتے ہیں دوسریوں کو نیچا دکھا کے تو یہ سب ان کے دماغ میں چلتا ہے ان لوگوں میں self respect نام کی بھی چیز نہیں ہوتی ہے اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جسے سن کے اور سمجھ کے آپ کو اور clarity آ جائے گی کیونکہ مجھے بہت experience ہے ان چیزوں کا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جیسے college time میں میں کافی friendly nature کا تھا تو میری کافی دوست دعا کرتے تھے لڑکے لڑکیاں میری easily دوستی ہو جاتی تھی تو جن لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی تھی وہ کافی good looking تھی اور مطلب اچھے گھروں سے تھی تو کچھ لڑکے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جو کی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ لڑکیاں usually کم دوست رکھتی تھے ان کے ایکنے دوست نہیں ہوا کرتے تھے اتنی باتیں نہیں کیا کرتی تھے وہ لوگوں کے ساتھ تو کچھ لوگوں کو jealousy ہوتی تھی تو وہ بتتمیزیاں کرتے تھے اب میں اس بات کو اچھے سمجھتا تھا کہ یہ jealousy کی وجہ سے ہی بتتمیزی کی جا رہی ہے اور میں اس چیز کو mind نہیں کرتا تھا تو ایک time کے بعد ان کو لگ گیا رہی ہے تو mind نہیں کرتا تو انہوں نے مجھے کچھ کہنے ہی چھوڑ دیا اور بعد میں دیرے دیرے پھر ہماری دوستی ہوگی دوستی ہونے کے بعد میرا جو purpose تھا ان کے ساتھ دوستی کرنے کا صرف یہی جاننا تھا کہ یہ سوچتے کیسے ہیں ان کی psychology کیا ہے کیونکہ مجھے شروع سے interest رہا ہے psychology میں لوگوں کو سمجھنے میں تو جو میں نے دوستی کی تو ان کو سنا سمجھا تو سمجھ میں آیا ہے کہ وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو insult کرنا وہ اس کو feel نہیں کرتے ہیں وہ بس insult کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دوسرا اس کو اتنا personally نہیں لے گا یا وہ اگر insult کرتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب وہ برا محسوس کر رہے ہیں دوسرے کو بھی برا محسوس کرنا چاہیے اور کرتا تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ایسے لوگوں میں میں نے ایک چیز اور محسوس کی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے relationship کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہتے کیونکہ جب کالیج ختم ہوا تو ان کی شادیاں ہوئیں اور پھر بعد میں بچے تو مطلب میں ان کی کچھ کہانیاں جانتا ہوں اور میں نے یہی دیکھا کہ ان کی اپنی وائف کے ساتھ بھی relationship خراب رہے بچوں کے ساتھ بھی relationship خراب رہے اور relationship خراب رہے تو کریئر میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے کیونکہ آپ جب کریئر جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہو سماجیک جو جیون ہوتا ہے کیونکہ آپ کو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو demotivate کرتے ہیں کیونکہ خود ہی frustrated ہوتے ہیں خود ہی پریشان depression ہوتا ہے self respect نام کی چیز نہیں ہوتے اور میں نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ جب یہ لوگ relationship میں ہوتے ہیں تو یہاں تو یہ ضرور سے زیادہ ہی dominant کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی partner کو اور پھر partner ان کو برداست نہیں کرتا تو پھر یہ ضرور سے زیادہ ہی اس کے control میں چل جاتے ہیں اور زیادہ تر control میں ہی جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ emotionally sensitive لوگ ہوتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا personally لے لیں گے ان کو کچھ بھی ہو یہ برداست نہیں کر سکتے مطلب ان کی power of understanding بھی بہت کم ہوتی ہے یہ کسی بھی چیز کو گہرائی سے سوچ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے اور یہ کبھی کسی کو motivate بھی نہیں کر سکتے ان سے کیا ہی نہیں جاتا بس ان کو جو مزہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی برائی کر لو ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں اڑا لو اور یہ سب کرتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے نہ تو relationship اچھے رہتے ہیں نہ یہ life میں کبھی successful ہوتے ہیں اور نہ ان سے کوئی خوش ہوتا ہے ان کی جو family ہوتی ہے وہ ان سے زیادہ پریشان رہتی ہیں تو کل میلا کے بات یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ basically یہ اپنے دشمن ہوتے ہیں اور بات رہی جیسے online بات کری کے online لوگوں سے ایسے لوگوں سے کیسے دور رہا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کئی actors ہوتے ہیں actresses ہوتی ہیں تو ان کے comment section میں بھی جا کے ان کے social media پہ جا کے ان کے comment section میں جا کے کچھ نے کچھ لکھتے رہیں گے جیسے کوئی لڑکی ہے وہ اس نے چھوٹے کپڑوں میں ایک تصویر کچھوا لی تو اس کو لے کے comment section میں culture کو لے کے بات کرنے لگ جائیں گے کہ تم نے culture خراب کر دیا دیش کا اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جو دوسری لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن باتیں ایسی کریں گے تو کل ملا کے بات یہی ہے کہ اب وہ جو famous لوگ ہیں اب وہ ان کے پیچھے جائیں کیا یا اپنی زندگی پر focus کریں اور ان لوگوں کے کوئی ایسے goals بھی نہیں ہوتے ہیں ان کو کوئی self improvement نہیں کرنا ہوتا انہیں زندگی میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ان کو صرف time waste کرنا ہوتا ہے دوسروں میں نقص نکالنے ہوتے ہیں انہیں کبھی ان کو اپنے میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں نظر آتا ہے اور یہ کبھی کسی کو motivate بھی نہیں کرتے ہیں یہ بس جو بھی کام کرتے ہیں وہ دوسرے کو تکلیف دینے کیلئے ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ خود ان کو لگتا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں تو دوسروں کو بھی تکلیف میں ہونا چاہیے تو بس کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اب اس قسم کے لوگوں کو تم کیا تو سمجھو گے اور کیا سمجھاؤ گے اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے کہ جیسے کوئی ویکتی اپنے گھر سے office کے لیے نکلتا ہے اور رستے میں کافی سارے کتے اس کو ملتے ہیں اور اس کی طرف بھونکتے ہیں اگر وہ ویکتی ہر ایک کتے کو competition دینے لگ جائے ان کے سامنے بھونک کے کہ نہیں تم سے زیادہ بھونک سکتا ہوں تو وہ ویکتی کیا office پہنچ جائے گا جن لوگوں کے زندگی میں goals ہوتے ہیں کچھ پانا ہوتا جنہوں نے وہ ان لوگوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو چھیڑے اور وہ پریشان ہو اور پریشان ہوگا تو react کرے گا بس ان کا entertainment ہی آپ کا reaction ہے جیسے آپ نے کہا کہ میں نے سوال پوچھا کہ کیا دکت ہے اس نے آپ کو clear تو نہیں کیا اگر ایک سمجھدار آدمی ہوتا تو وہ کیا clear نہیں کرتا وہ بتاتا نا کہ مجھے تم سے یہ دکت ہے تم ایسا مت کرو تو آپ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح میں دکت ہے تو لیکن یہ کچھ clear کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو دکت تھوڑی ہے ان کو تو مزے لینے ہیں اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کی باتوں میں آ کے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو پہچان ہوگی کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر سپوز آپ کی دوستی ہے کسی کے ساتھ تو وہ دوستی اگر اچھی ہے گہری ہے تو ایک دوستے کو آپ سمجھتے ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی آیا اور کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ اس کی باتوں میں آگے اگر آپ کسی کی باتوں میں آ جاتے تو پھر یہ دوستی نہیں ہے اور ایسی دوستی کا فائدہ ہی کیا ہے کیونکہ آپ کسی سے دوستی کرتے اس کو ٹائم دیتے ہو انرجی ٹائم انرجی لگتا ہے تو ٹائم انرجی ویسٹ کرنے کے کیا ضرورت ہے ایسے ویکتی پہ جو کہ سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ جو کہ کسی کی باتوں میں آ کے آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس کے سام کی بتتمیزیاں کرتے ہیں publicly کرتے ہیں انہیں کرنے دو تم ایسے behave کرو جیسے تمہیں فرق نہیں پڑتا جیسے تمہارے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا جیسے ٹیلی ویژن میں آپ کچھ بھی دیکھتے ہو جیسے کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن میں لوگ لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں آپ کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو اسی طریقے سے آپ کو بس یہ ہی شو کرنا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تم جو مرضی کرتے رہے تمہیں react ہی نہیں کرنا ہے اور جب تم react نہیں کرو تو یہ لوگ بوریت محسوس کریں گے اور یہ کسی اور کو ڈھونڈ لیں گے کیونکہ ان لوگوں کو ٹائم پاس کیلئے کوئی نہ کوئی چیئے آپ reaction ہی نہیں دوگے تو یہ کسی دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے اور میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو یہ ٹائم ہوتا ہے یہ زندگی میں انسان کو سب سے زیادہ ریگریٹ اگر کس چیز کا ہوتا ہے تو وہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم ویسٹ کر دیا کیونکہ جب تک ہم کو لگتا ہے کہ یہ بھی ٹائم پڑھا ہے کر لیں گے بس یہ سوچتے سوچتے ٹائم نکل جاتا ہے اور جب ٹائم نکل جاتا ہے تب انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کہ اب تو ٹائم نکل گے اب تو کچھ کریں نہیں سکتے جب وقت ہوتا ہے تب اس کی قدر نہیں ہوتی اور جب وقت ختم ہو جاتا تو پھر بعد میں ریگریٹ اور اس قسم کی situations کو deal کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو تو ایسے محسوس ہی نہیں کرنا جیسے کچھ چل بھی رہا ہے جو پبلکلی جس کو جو کرنا ہے جس کو جو کہنا کہتے رہو آپ کا فوکس کلیر ہونا چاہیے آپ لائف میں کیا پانا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو صرف اس پہ دھیان دو لوگ تو ساری زندگی کچھ نکچ کہتے رہیں گے آپ اچھا کرو گے تو بھی آپ میں نکچ نکالتے رہیں گے آپ برا کرو گے تو بھی آپ کو کچھ نکچ گلت کہتے رہیں گے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو کیا وہ واقعے میں صحیح ہے آپ کے لئے دوسروں کے لئے صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے تمہیں آپ کو کسی کو کچھ پرووو نہیں کرنا اگر آپ کو پرووو کرنا ہے تو صرف خود کو ہی پروو کرنا ہے کہ آپ کیسے ہو اور اپنے جو بھی آپ کی سوچ ہے جو بھی آپ زندگی میں پانا چاہتے اس پر فوکس کرو اور ان چیزوں کو تو بلکل ignore کر دینا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بہت temporary ہوتی ہیں یہ چیزیں اتنی temporary ہیں لیکن ویاکتی کا دماغ disturb کر دیتی ہیں اور disturb ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی پہ یا اپنی life پہ فوکس نہیں کر پاتے اور اس کا کچھ benefit نہیں ہے ایسے لوگوں کا solution صرف یہی ہے کہ آپ ان کو شکایت بھی مت کرو ان سے یہ بھی مت کوو کہ تم کیا دکت ہے کچھ ضرورتی نہیں ہے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی ویاکتی اچھا ویاکتی ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا لیکن جو ویاکتی دکھ پہنچانا چاہتا ہے اور دکھ پہنچا کے بات کرتا ہے ایسے ویاکتی سے کیا بات کرنی ہے بس ٹھیک ہے آپ خود سے سوچو سمجھو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گلتی ہے تو اس کو آپ امپروو کرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے تو دھیان ہی مت دو ایک ٹائم کے بعد ان کو لگے گا کہ کوئی ریاکشن ہی نہیں آرہا بوریت محسوس ہوگی کسی اور کو ڈونڈ لیں گے اور ایسے لوگ اپنی زندگی اپنی زندگی اپنا وقت ایسی برباد کر دیتے کچھ نہیں نکلتا ہے چیزوں میں سے تو بس آپ فالتو سوچو ہی مت کہ اس سیچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے بس اپنے کام سے کام رکھا کرو اور فالتو لوگوں سے دور رہو جن کی لائف میں کوئی گول ہی نہیں ہے جنہیں لائف میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں سے دور رہو ایسے لوگوں سے دوستی رکھو جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جیسی سنگت آپ رکھو گے ویسے ہی آپ کے وچار ہو جائیں گے تینکیو